اگر ماں کے حوالے سے تو مجھے بتا دیجئے گا آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجاہد حسنین حبیبی کو اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا کہ محمد کے عوض وہ کوئی عجرت نہیں مانی جن کو اپنی ماں سے محبت ہے وہ زوردار تعلیہ مار کے مجھے بتائیں جن کو اپنے ساس سے محبت ہے وہ زوردار تعلیہ مار کے بتائیں دو چار آدمی ہیں دو چار آدمی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ایک ہسپیٹل کے اندر بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے تو پتی نے کہا کہ بیگم میں تاغل ہو جاؤں گا تو بیگم نے کہا کہ سچ بچاؤ سچ بتاؤ کہ تم دوسری شادی تو نہیں کرو جو تو شوہر نے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ سپول والے ہیں تھوڑا سچے انداز میں آپ سنکے مجھے بتائیں میں ماں کے حوالے سے شیئر کرتا ہوں محنت کے عوض وہ کوئی عجرت نہیں مانگی ارے دنیا سے کوئی حسبے ضرورت نہیں مانگی ارے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی یہ ماں کا جگر ہے یہ لڑکا ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی انہیں بچائے اللہ تعالی ان کو ترقیص نواد ہے محنت کے عوض وہ کوئی عجرت نہیں مانگی دنیا سے کوئی حسبے ضرورت نہیں مانگی یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی چند شیرہ اور سماعت کر لے اور ان کے بعد آپ کے چہیتے شار شنکر کیموری جو ما شاء اللہ آل انڈیا وہ کیا کہتے ہیں ریڈیو پہ بھی کام کر چکے ہیں پٹنا میں رہتے ہیں ان کی آوازیں ہر گھر میں جا چکی ہیں آپ بہت پہلے سے سن رہے ہوں گے جس وقت ریڈیو کا زمانہ تھا اور آس تک وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو سننے کے بعد محترمہ کو سنا جائے گا چونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو سننے سے پہلے بولا لیا جائے تو آپ شاید بھاگ سکتے ہیں دو چار میں ایک سن لیجے ان کے بعد انشاءاللہ محترمہ پہ ختم ہوگا انشاءاللہ شیر دیکھیں کہ محبوب کبریہ کی بدولت خرید لی میری خریداری دیکھیں محبوب کبریہ کی بدولت خرید لی پر پر کے نات میں نے بھی شہرت خرید لی محبوب کبریہ کی بدولت خرید لی پر پر کے نات میں نے بھی شہرت خرید لی میں اپنی ماں کی پاؤں دبا کر جو سو گیا آواز آئی تم نے تو جنت خرید لی گورا غلام دے دیا گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا ارے صدیق نے بیلال کی صورت خرید لی صدیق نے بیلال کی صورت خرید لی پرپر کے نات میں نے بھی شہرت خرید لی میں نہایت یہ بہتران کا ساتھ شنکر قیموری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے ارکنی غزلوں سے ہم سامعین کو نوازے سنیے قیمور میں ہیں ابھی ابھی خلفائے راشدین کی بھی بات ہو رہی تھی ناتے پاک کی بھی بات ہو رہی تھی مائیک تھوڑا ٹھیک کریے بابو بہت تکلیف دیئے ہیں تھوڑا ٹھیک کریے سننے کے موڑ میں ہیں تو ایک بار تالیاں بجا کر کے ذرا سا ہم کو رہتا ہے رکھے یار کا جلوہ میرے آگے رکھتا ہے رکھے یار کا جلوہ میرے آگے رہتا ہے رکھے یار کا جلوہ میرے آگے اہلے کیس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ ایسا من کریے آئیے سب کام ایک ساتھ آپ لوگ کریے گا تک کیسے ہوگا ایک کام ایک سمیہ میں ہونے دیئے ایک وقت پر ایک کام رہتا ہے رکھے یار کا جلوہ میرے آگے لاؤ نہ ابھی خل کا نقشہ میرے آگے بیکار ہے یہ دولت دنیا میرے آگے اس وقت نہ پوچھو کہ ہے کیا کیا میرے آگے تو جنت میرے پیچھے ہے مدینہ میرے آگے اے بابا شنکر کیموری ساتھ مدینہ میرے آگے کیا بات ہے بھئی پھر سے پڑھو کیا بات رہتا ہے وہ خیار کا جلوہ میرے آگے لاؤ نہ بھی کھل کا نقشہ میرے آگے بے کار ہے یہ دولت دنیا میرے آگے اس وقت نہ پوچھو کہ ہے کیا کیا میرے آگے تو جنت میرے پیچھے ہے مدینہ میرے آگے ہر گام پہ ہر گام پہ سرکار کا احسان لیا ہے کیا بات ہے بے شک کہہ دیجئے سورا بابا 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 کو بٹھائی بابا کو بٹھائی بابا بابا بیٹھ جا جانے دیجئے جانے آجا ٹھیک ہے ہا سنی ہر گام پہ ہر گام پہ سرکار کا احسان لیا ہے ہر گام پہ بیداری میں کمی نہ ہو کہ ہر گام پہ سرکار کا سرکار کا احسان لیا ہے ہر گام پہ سرکار کا احسان لیا ہے اور خدمت کے لیے ہاتھوں میں قرآن لیا ہے بابا بابا احمد میں احد احمد میں احد کیا بات ہے رازے نہاں جان لیا ہے کیا باری کی ہے دیکھیں بھائی احمد میں احد رازے نہاں جان لیا ہے اور نظروں نے میری آب کو پہچان لیا ہے بابا بابا ہر گام پہ سرکار کا احسان لیا ہے بخشش کے لیے ہاتھوں میں قرآن لیا ہے احمد میں احد رازے نہاں جان لیا ہے اور نظروں نے میری آب کو پہچان لیا ہے تو ڈالا نہ کرو مین کا پردہ میرے آگے میرے آگے تو جنت میرے پیچھے ہے مدینہ میرے آگے ابھی آسد بھائی نے ایک پڑھا تھا سبر پر اور ایک چار مصرے پڑھا تھا مدرسے پر موہن بھائی مدرسے پر آج جو ہے مدرسے پر الزام بھی لوگ لگاتے ہیں جی موہن بھائی شنکر بھائی ٹھیک ہے تو کیا مدرسے کے ایک نظم پڑھ دوں جی آتا کرو تالیہوں سے استقبار پردوں ایک بار تالیاں بجا کر کے حکم دے رہیے یہ دوسری بار پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے یہ دوسری بار پڑھ رہا ہوں پہلی بار پڑھا پٹنا پھلواری شریف کے مشاعرے میں کیا بات ہے راج دھانی اور دوسری بار آپ کے ہاں پڑھ رہا ہوں دوسری بار پڑھیں گے آوے انشاءاللہ جی جی شنکر صاحب ہم لوگ جوار کر رہے ہیں ممبئی کا انشاءاللہ بابو تھوڑا سا بڑھا کر رکھو ہاں یہ اسو مائک کا بڑھانا ہمارا مت بڑھانا یہ جگہ کہے تو ہمارا بڑھا دی ہے روشن اپنا جہاں میں نام آپ سمجھئے کہ آپ کے سامنے مدرسہ کھڑا ہے اور وہ اپنی بات اپنی پیلا اپنی ویتھا اپنی کسک وہ آپ سے کہہ رہا ہے ایک بار محبت سے ایک بار نواز دیجئے زوردار تعلیوں کے ساتھ سمجھئے کہ یہ مدرسہ کھڑا ہے اور اپنی بات کہہ رہا ہے یہ آئے ہے ہاں دانشوائی ہی روشن اپنا جہاں میں نام نوری کے بگل میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ادھر بھی دھیان دیجئے ہی روشن ہاں آپ نے ہیں ہی روشن اپنا جہاں میں نام مدرسہ کہہ رہا ہے مدرسے کہہ رہے ہیں ہی روشن اپنا جہاں میں نام کیا ہے علم کو ہم نے عام کیا بات ہے ہی روشن اپنا جہاں میں نام کیا ہے دانشوائی دانشوائی ہی روشن اپنا جہاں میں نام کیا ہے علم کو ہم نے عام کیا ہے علم کو ہم نے عام کیا بات ہے حق ہے حق ہے ہی روشن اپنا جہاں میں نام کیا ہے کیا ہے علم کو ہم نے عام یہ ہے شنکر کہتے ہیں نا کوئی فیس نا کوئی تام ہے دیتے امن کا ہم پیغام ہی روشن اپنا جہاں میں نام کیا ہے علم کو ہم نے عام نا کوئی فیس نا کوئی تام ہے دیتے امن کا ہم پیغام مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں منفرد لبو لہجے کے شاعر کا نام ہے شنکر قیموری جے 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 زندہ بات زندہ بات اگدم دلہا روشن یہ دیکھئے آپ سمجھ لیں کہ ہماری اوقات نہیں تھی کیا بات ہے کہ اتنی مالائیں ہم کو ایک ساتھ پڑ جاتی یہ ہماری اوقات نہیں تھی یہ اوقات کیسے بن گئی کہ سرکار کا میں نام لے وہاں کیا بات ہے سرکارے کو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں اس لئے یہ اوقات بن جاتی ہے جب تک بھی کا نہ تھا تو کوئی پھوشتا نہ تھا انہیں ہمیں خرید کے انمول کر دیا انمول کر دیا جب تک بھی کہا نہ تھا کوئی پھوشتا نہ تھا آئے 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 اور سب سے خاص بات اب کہہ رہا ہوں اور ایک ایک بیکتی کے ایک ایک شخص کی شمولیت چاہتا ہوں ایک ایک بیکتی کی تالیا چاہتا ہوں اس میں اور مدر سے کیا کہہ رہے ہیں لگاؤ ہم پہ نہ تم الزام ہمیں دہشت سے نہیں کچھ کام ہمیں دہشت سے نہیں کچھ کام محبت ہے اپنا پیغام یہی ہے دین یہی اسلام مدر سے بھوارے ہیں مدر سے بھوارے ہیں یہ ہے شنکر قیمولی زندہ بھا زندہ بھا 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 ہے شنکر صاحب کیا بات ہے اب اس میں سے ایک بھی مالہ ہم نکالیں گے نہیں ایک بار زور دیار تعلی ہیں یہ زور دیار تعلی ہیں یہ آتا کرو لگاؤ ہم پہ نہ تم الزام لگاؤ ہم پہ نہ تم الزام ہمیں دہشت سے نہیں کچھ کام محبت ہے اپنا پیغام یہی ہے دین یہی اسلام مدر سے بھول رہے ہیں مدر سے بھول رہے ہیں اور مدر سے اور کیا کہہ رہے ہیں مدر سے اور کیا کہہ رہے ہیں مدر سے بھول رہے ہیں مدرسے بول رہے ہیں کیا بات ہے ہماری بس ہے یہی پہچان آئے ہائے 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 آپ سمجھ لیں یہ دیش کی کہیے کہ موکھے دھارہ کی بات میں کر رہا ہوں اور جو الزامات آتے ہیں اس لیے مدرسے اپنی بات کیول کر رہے ہیں سامنے مدرسہ کھڑا ہے ایک پرتیک مال لیجیے علامت مال لیجیے اور وہ اپنی بات کہہ رہا ہے کہ ہماری بس ہے یہی پہچان پڑھایا جاتا ہے قرآن ہماری بس ہے یہی پہچان پڑھایا جاتا ہے قرآن بنائے جاتے ہیں انسان پیلاتے ہیں الفت کا چھام مدرسے بول رہے ہیں مدرسے بول رہے ہیں مدرسے بول رہے ہیں مدرسے بول رہے ہیں اور مدرسے اور کیا کہہ رہے ہیں کیا بات ہے ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائے زوردار کیا بات ہے اہنسا کے ہے علم بردار یہاں باتا جاتا ہے پیار اہنسا کے ہے علم بردار یہاں باتا جاتا ہے پیار ہسی پھولوں کا ہے یہ گلزار نہیں کاٹو کا یہاں کچھ کام مدرسے بول رہے ہیں مدرسے بول رہے ہیں مدرسے بول رہے ہیں اے بابو بابو آرے کیا بات ہے آپ لوگ دیکھئے ہاں چھوڑ دیجئے جو جہاں ہے ان کو وہی چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے جو جہاں ہے وہی چھوڑ دیجئے دھانیس بھائی آپ آپ پہ آئیی پڑی لگاؤ ہم پہ نہ تم ہمیں دہشت سے نہیں کچھ کام محبت ہے اپنا پیغام یہی ہے دین یہی اسلام آدھر سے بول رہے ہیں مدر سے وہ اور مدر سے کیا کہہ رہے ہیں ہے اپنا مکتب عظیم شان بے شک ہے اپنا مکتب عظیم شان ہے اپنا مکتب عظیم شان یہاں ہوتا رب کا عرفان ہے اپنا مکتب عظیم شان یہاں ہوتا رب کا عرفان ہے طلبہ آقا کے مہمان ہے اپنا مکتب عظیم شان ہے اپنا مکتب عظیم شان یہاں ہوتا رب کا عرفان ہے طلبہ آقا کے مہمان مکتب عظیم شان مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں ہم کرتے ہیں دور جہالت ہم کرتے ہیں دور عطا کرتے ہیں دلوں کو نور آئے ہے اندھے جہالت ہم کرتے ہیں دور عطا کرتے ہیں دلوں کو نور اندھے رے ہم نے کیے کافور لیا خدرت نے یہ ہم سے کام آقا مدر سے بول رہے ہیں مدر ہے مدر سے بول رہے ہیں اور سنیے کہہنے والے سنیے کہنے والے کہہ داتے ہیں کہنے والے کہہ داتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے بل پر پھیلا ہے لیکن وہ تلوار لوحے کی وہ تلوار محبت کی کیا بات ہے بھائی شنکر ارے زوردار تعلیوں سے استقبال کرے بھائی شنکر کا بھائی کیا بات ہے بھائی وہ تلوار محبت کی وہ تلوار محبت کی اسلام کیسے پھیلتا ہے کیسے پھیلا ارے سرکار نے اے سرکار یہ دو جہاں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دو آ دی بھائی سنیے سنیے دانیش بھائی دانیش بھائی ادھر دیکھئے آپ ادھر دیکھے کچھ مل سوچئے یہ دشمنوں کو دشمنوں کو بھی دعا دی کہیے سبحان اللہ سرکار سرکار ہے بھائی کوئی دکت ہے کیا ادھر دیکھے دشمنوں کے لیے دعا دی اور سن لیجئے بڑھیا روز کھولا پھیکتی تھی ایک دن نہیں پھیکتی ہے سرکار اس کی خیریت لینے چلے جاتے ہیں کہہ دیئے کہہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اتن نہیں نہیں لوگوں نے سمجھا دیا کہ محمد نام کا ایک جادوگر بڑھیا اپنی گھٹھری اگر تیار سوچتیے کہ کوئی ملدور آئے تو لے کر کہ ہم گھٹھری اپنا چلے جائیں سرکار تشریف لا رہے ہیں سرکار نے فرمایا ماں کیا دکت ہے کہے کہ بابو ہم ایک ملدور کھوج رہے ہیں کہاں جانا ہے وہاں جانا ہے ہم پہنچا دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آگے آگے بڑھیا چل رہی ہے پیچھے پیچھے سرکار اللہ کے رسول گھٹری لے کر چل رہے ہیں اور جیسے ہی وہ رکھتے ہیں جیسے ہی جانتی ہے کہ یہ ہی محمد ہیں تو سمجھئے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتی ہے یہ اسلام جو پھیلا ہے ایک بار سمجھئے کہ اسلام اسر سے پھیلا ہے ایک بار اسلام کے لئے زوردار تعلیاں بجھا دیجئے زوردار تعلیاں اس لئے میں کہتا ہوں کہ لگاؤ ہم پہ نہ تم الزام ہمیں دہشت سے نہیں کچھ کام محبت ہے اپنا پیغام یہی ہے تین یہی اسلام مدر سے بول رہے ہیں اور مکتہ کا بند پڑھ رہتا ہوں مدر سے علم کی ہے جاگیر بناتے گھے بھگڑی تقدیر ہے شنکر امن کی ہم تصویر پھلاتے ہیں وحدت کا جام مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں مدر سے بول رہے ہیں